موسیقی ہے کہ ہمارے آئیلس پیکنگ میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہم پر ہم وہ کرتے ہیں جس کے بجے ہمارا بینڈ سکور آ جاتا ہے نیچے اب اس بارے میں بتائیں کیا نہیں کرنا چاہیے بڑے ٹیکنیکل سوال کر دیئے مجھے لگتا ہے اس نے کسی دن آئیلس کا ایکزیمنر بن کے اپنا وکھرا چینل بنا لینا ہاتھ ہولا رکھو تھوڑا جا اوکی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آئیلس پیکنگ ٹیسٹ میں نہیں کرنی اور کچھ لوگ کرتے ہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے ایکزیمنر جو ہیں وہ ایریٹیٹ ہوتے بلکہ ایکزیمنر تو پہلے ہی ایریٹیٹنگ بھی ہیں اور ایریٹیٹڈ بھی ہیں دونوں ہی ہیں میں نے نوٹس کیا مجھے بیرے پاس سے بھی کمپلینس آئیں ہیں کچھ ایکزیمنر کی کہ کچھ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے دوران سو رہے تھے کچھ جو ہیں کروں گا کسی تائم پہ اب ان کا کوئیسٹن یہ ہے کہ سپیکنگ میں وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پارٹ ون میں سوال کا لمبا جواب نہیں دینا لمبے جواب سے مراد یہ ہے کہ دس بارہ چودہ سینٹینسز تو کیا ہوگا ایکزیمنر فٹ سے آپ کو انٹرپٹ کریں گے اگلا سوال کر دیں گے پھر آپ لمبا جواب دے رہے پھر فٹ سے آپ کو انٹرپٹ کریں گے اگلا سوال کر دیں گے اور اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو ان کا مارکنگ رائٹیری ہے وہ ستھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے ویسے تو انہیں آپ کو ویلیویٹ کرنا ہوتا ہے پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں جا کے بھی تو آپ نے بہت لمبے جواب سب سے پہلی بات ہے نہیں دینے نمبر ون نمبر 2 بارٹ ون میں ایکزیمنر سے کسی بھی قویسٹن کی کلیریفیکیشن نہیں مانگنی اب ایکزیمنر نے آپ سے قویسٹن کیا آپ نے کہا what do you mean by that right i don't understand your question will you please change the question right آپ نے یہ نہیں کہنا ان سے کہ جی مجھے question سمجھ نہیں آیا اس question کو ایک elaborate کرو پارٹ 1 میں elaborate نہیں کریں گے پارٹ 1 میں repeat کر دیں گے تو آپ نے ایک یہ نہیں کنا تیسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے question کو repeat کرنے کی جیسے مالا آپ کو ہے میں آپ سے question کرتا ہوں what's your favorite color آپ کے تھی ہو what's your favorite color my favorite color is red okay what do you do in your free time what do you do in your free time in my free time i no 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 all right what's your favorite sports what's your favorite sports my favorite sport is and then who batkarte to aapne examiner کے بعد question کو repeat نہیں کرنا number four examiner کے ساتھ personal نہیں ہونا free نہیں ہونا in other words چوڑ نہیں ہونا examiner کے ساتھ مطلب to the point examiner نے آپ کے ساتھ بات کرنی آگا کوئی friendly examiner مل گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی friendly ہو جائیں and this is my number call me after 10 pm okay ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور وہاں پیائٹس میں اگر examiner آپ کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں تو آپ نے وہ پرانی philosophy نہیں یاد کر لے نہیں کہ جب میں school میں ہوتا تھا تو میرے دوست نے کہا تھا ہسی تے پھسی ہسی بات ہرگز نہیں ہے ہوسکتے ہیں میرا band score کنی ہے یا میرا band score کتنا ہے یہ نہیں پوچھنا وہ نہیں بتائیں گے اگر band score پوچھو گے تو پھر آپ کو ضلیل کریں گے ٹھیک ہے ضلیل سے کیا مراد ہے مطلب آپ کے ساتھ روگلی باتچیت کریں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ ہی ہوگا کہ پھر آپ کہوں گے اچھا جی پھر میں نہ ہی سمجھا ہوتا نا ایک مراسی تھا نا اس مراسی نے کیا ہوا چودل ہی جو تھا جو اس گاؤں مراسی کا بہت بڑا سرپنچ تھا اس کے گھر رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کا انہوں نے کم مراسی تیری اتنی مجال انہوں نے اس کو وہ مارا وہ مارا پھینٹی دی مراسی نیچے گر گیا اٹھا کپڑے جھاڑے پھر کہتا چودری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کہ اچھا جی پھر میں نہ ہی سمجھا تو examiner سے آپ نے band score کبھی نہیں پوچھنا نمبر سیکس آپ نے جو examiner لکھ رہا ہے آپ نے کوشش نہیں کرنی میں دیکھوں کیا لکھا اس نے ایک تھا سر اس نے پانچ لکھا تھا میں نے خود دیکھا ایسے پانچ لکھا تھا اور اس دن ڈیٹ بھی پانچ تھی اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے پانچ ڈیٹ لکھی ہے یا اس نے پانچ بینڈ لکھا ہے یا کیا لکھا ہے تو آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ میں دیکھوں میرا بینڈ اور اس سے کیا تیسے آپ فرس کریں اس نے ماں پہ چار لکھ دیا ٹھیک ہے اور کسی اور چیز کے لیے اس نے چار لکھ دیا آپ کا وہی پہ جو ہے نا کو گو گم ہو جائے گا آپ کو کہ اچھا میرا چار بیند آگا ابھی ٹیسٹ تو چل رہے آپ کا ابھی ٹیسٹ ختم تھوڑی ہوئے تو آپ نے جو اگزیمینر اپنی کاروائی کر رہے ہیں آپ نے اس کو نہیں دیکھنا نیکسٹ آپ نے اگزیمینر کو کسی بھی قسم کا کومنٹ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ you were lazy during the test or you did not maintain eye contact with me جو بھی آپ کی complaint ہے گوگل پہ جائیں انڈریج یونیورسٹی کا آپ کو complaint کا ای میل آئی ڈی ملے گا وہاں جا کے آپ ان کو direct complaint کریں یا آپ ڈیڈش کاؤنسل ڈی پی اے ایو میں direct complaint کریں اور کئی سٹوڈنٹس نے complaint کی انہوں نے وہ آڈیو سنی اور سننے کے بعد انہوں نے ان کا test reschedule بھی کیا اور کئی سٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی complaint غلط ہے test ہمارا صحیح conduct ہوئے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اگر آپ یہ کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا اور انجام مچھا نہ ہونا کہ آپ کو اچھا بینٹس کو نہیں ملے گا کیا بات ہے صدی یاکوب کیسے نہیں دیر ساری باتی کتنے پوائنٹس آپ نے بتائیں تقریباً چھے پوائنٹس بتائیں ہاں جی چھے پوائنٹس ہاں سکس تو سیون اور وہ بھی بتایا کہ ہسی تے نہیں فسی آئیٹس میں نہیں ویسے ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں ہسی ویاہی سندے ہوئے جوان ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ ہسی تے فسی لیکن اب اللہ ہاتھ بدل گئے اب باس کا ہوتا ہے لڑکیاں آپ کا دیکھ کے مزاق اُڑا رہی ہوتی ہے کارٹون کتھوں آ گیا یہ جوکر کہاں سے آگا وہ جوکر سمجھ کیا ہی ہوتی ہیں تو جوکر سمجھتا ہے کہ اللہ ہی میری تے گل بن گئی آپ نے اپنے سپیکنگ ٹیسٹ میں کیا کیا تھا میں نے اپنا سپیکنگ ٹیسٹ بہت اچھا دیا تھا شمائلہ میرا دو دفعہ سپیکنگ ٹیسٹ ہوا پہلی دفعہ میرا سپیکنگ ٹیسٹ ایک لاہور کے اچھی ہوتیل میں ہوا وہاں پہ میں گیا میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا وہ کیا ہوا کہ اگزیمینرز جو ہے نا وہ چائے پی رہے تھے ملہب خواتین تھی ساری نا تو اگزیمینرز جو ہیں وہ چائے پی رہی تھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک لڑکا تھا وہ کہتا یہ جو فلائے اگزیمینر ہے نا وہ گزر کے گئیں یہ فلائے اگزیمینر ہے نا یہ کبھی بھی اچھا بینڈ نہیں دیتی اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اگزیمینرز چائے پی کے آگے ہی نا کہتا ہے جاری یہ اچھا بینڈ نہیں دیتی میں کہا اچھا بھائی کوئی کوئی دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا اب جب کیا وہ سامنے ہی میرے کمرہ تھا وہاں پہ گھوسی اس لڑکے کو انہوں نے اٹھا آکے اسی کے کمرے میں ڈالا اب آپ دیکھیں اس کا بلیف تھا کہ یہ اگزیمینر اچھا بینڈ نہیں دیتی تیرے لوگ کتنا پتا تیرے پھوپو دیتی یہ کہ اگزیمینر چنگا بینڈ نہیں دیتی یا تیرے اپنا کچھ اور رشتدار لگتی ہے ملک دیکھیں نا یہ نہیں ہے لوگوں کو تنگ کرو جو باقی یہ بچارے کیری ڈیٹس آئے ہوئے چوچوں کی طرح وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے ایسے درے ہوئے اس کو آپ کہ یہ اچھا بینڈ نہیں دیتی میرا تو بینڈ اچھا آنا ہی نہیں ہو بچارے پہلے ہی ڈر جاتے تو اس کو ہاں اس کو وہاں پہ گسا دیا اور جو سات والی اگزیمینر تھی مجھے وہاں پہ گسا دیا میرا سپیکنگ میں ایٹ بینڈ آیا تھا یہ ہے اگزیٹلی اور سوال بھی اس نے کیا میں نے ایسے پھر لو پھر لو جواب دیے اگزیمینر بہت فرینڈلی تھی میرے ساتھ لیکن میں نے کہا نا بھئی نا میری پہلے ہی منگنی ہوئی یہ ہاں میں نے لیفٹ نہیں کرائی بہت فرینڈلی ہو رہی تھی بہت زیادہ نا ہسی ہی ہسی ہی ہسی ہی ہسی ہی فرینڈلی بھی ہوئی سی میں کہا نا بی بی نا اتھو تاکہ ٹھیک ہے ساڑھے وارچے نہیں سانو بینڈا دے تے ساڑھی جان چاہے شرافت 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 تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں شمائلہ مل کے اچھی 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 اردو اور ہندی میں آپ کے لئے ویڈیوز بنائیں تو کومنٹ کریں تاکہ ہم آپ اور بھی ویڈیوز بنائیں اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں اپنے قویسٹنز بھی لکھیں تاکہ شمائلہ آپ کے قویسٹنز کو پڑھیں اور پھر ہم اس کو آنسر کریں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے اسد یاکوب ویلوگز اس کو سبسکرائب کریں اسد یاکوب اس چینل کو سبسکرائب کریں رائعہ سے ٹکرائب کریں اس کیلہ اگر آپ اسد یاکوب سے سبسکرائب کریں تو اس کے لئے ہم نے نمبر دیا ہوئی آپ رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much thanks a lot guys I wish you all the best with your speaking test or your cheesy apne speaking man then he got me I said Jaco and wish you all the best with your IELTS preparation take care Allah Hafiz